اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایک اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہے اور ایک فطری عمر ہے معاشرے میں طلاق کرو جھن ویسے بڑھ گئے خطرناک ہے محبوب عمر نہیں ہے خداوند کریم کی ذات اس سے نفرت کرتی ہے طلاق سے لیکن اگر کہیں طلاق ہوتی ہے مجبوری بن گئی ہے تو اس کے بعد اگر بچے ہیں بچے کس کے پاس رہیں گے والد کے پاس یا والدہ کے پاس یہ ایک بہت ہی مشکل عمر ہے عدالتوں کی طرف چلے جانا عدالتوں سے طلاقیں لے کے پھر آگے شادیاں کر لینا خاتون کے لیے عدالتی طلاق کافی نہیں ہے یہ ہم بارہاں ذکر کر چکے ہیں مرد طلاق دے گا مرد اگر طلاق نہیں دے رہا تنگ کر رہے اور ناجائز مطالبات رکھ رہے تو پھر آپ حاکم شریع کی طرف جائیں مجتحد کی طرف جائیں وہ آپ کو طلاق دیں گے جو عمر ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے بچے دو سال تک ماں کا حق ہے ماں اور باپ دونوں ان کی نگہ داشت بھی کریں گے اور دونوں کو ایک دوسرے سے یعنی بچے کو دونوں سے جدا کرنا درست نہیں ہے دو سال کے بعد بچہ والد کی میراس ہے میراس سمرادیہ کے والد اس پر وارث ہے ولی ہے اور ماں زبردستی بچے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی اگر طلاق ہو گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سات سال تک ماں سے بچے کو جدا نہ کیا جائے لیکن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض ماں بچوں کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیتی ہیں عدالت سے فیصلہ لکھوا کر اور پھر والد سے اس کو ملنے بھی نہیں دیتی یہ ایک غیر شریع عمر ہے والد وارث ہے بچے کا بچہ ہو یا بچی اس سے بچے کو جدا کرنا درست نہیں ہے ہاں جہاں ایک ایسا عمر ہے جو والد بچے کے لیے نقصان دے ہیں کافر ہو گیا ہے اسلام سے ہٹ گیا ہے شراب نوشی میں ہے دیگر امور ہے بچے یا بچی کو خطرہ ہے فساد کا ڈر ہے اس کی جسمانی مسائل کا ڈر ہے باقی مسائل کا ڈر ہے تو اس صورت میں پھر بچے کو حاکم شریع ماں کے حوالے کر سکتا ہے اس کے علاوہ قطی طور پر جہز نہیں ہے کہ بچے کو ماں لے جائے اور باپ سے جدا کر دیا جائے اس کے بعد سوال ہو سکتا ہے کہ بچہ کتنا عرصہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے یا باپ کے پاس ماں کے پاس تو ہم ذکر کر چکے ہیں دو سال تک ماں کا حق ہے اس کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بچہ والد کے پاس رہے گا بچہ ہے یا بچی ماں کو ملنے سے نہیں روکا جا سکتا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ والد کے پاس آگیا تو ماں کا ملنے کا حق ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے ماں مل سکتی ہے بچے کو اس کی صلح رحمی آپ ختم نہیں کر سکتے ایسا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ والد یا دادا یا چاچا بچے کو ماں سے ملنے بھی نہ دے ایسا کرنا جائز نہیں ہے بچہ ماں سے ملے گا البتہ وہ رہے گا والد کے پاس والد اس کو کہیں لے کے بھی جا سکتا ہے دور بھی لے کے جا سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے اس کی بھلائی کے لیے اس کے فیوچر کے لیے بچہ اپنے پاس رکھے بس ماں کو اسے ملنے سے نہیں روک سکتا باقی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کی مرضی ہے پھر وہ ماں کے پاس چلا جائے یا باپ کے پاس رہے اس کے لیے پھر مجبوری نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس رہے یہ اس کی مرضی ہے جب سن بلوگت پر بچہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کو اختیار ہو جاتا ہے یہ ایک شریح حکم ہے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہوتا ہے اکثر چیزوں میں طلاق بھی اپنی مرضی کی لے لی عدالت سے طلاق لے کے آگے شادی کر لی جو کہ حرام ہے جیز نہیں ہے اسی طرح بچوں کو خواتین اپنے پاس رکھ لیتی ہے اسی طرح مرد بھی بعض چیزوں کا ناجیز فیدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو رشتوں میں بیلنس ہے اسلام نے ہر چیز کو بیلنس دیا ہے بچہ اگر طلاق ہو جاتی ہے بچہ جو ہے دو سال کے بعد دو سال تک وہ اکٹھے رکھ سکتے ہیں دو سال کے بعد والد کے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد ماں کو ملنے سے روکا نہیں جا سکتا ہاں اگر دو سال کے اندر ہی طلاق ہو جاتی ہے اور ماں باب دونوں دیکھ رہے ہیں بچے کو اور آگے ماں اور جگہ شادی کر لیتی ہے تو پھر دو سال کے اندر بھی اس کی یہ نگرانی اور حضانہ جی سے کہا جاتا ہے پھر یہ ماں سے ساکت ہو جائے گی کیونکہ اس نے آگے شادی کر لی ہے تو پھر بچہ ٹوٹلی والد کے پاس آ جائے گا ممنین صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين